میں ہوں ڈاکٹر ایچے سرابت آج اس پروگرام میں ہم آپ کو جانکاری دیں گے کمب لگن کمب لگن کے اندر سوری کی مادسہ کیا آپ کو فل دے گی اور سوری کی ہی انتردسہ آپ کے لئے کیا فل دے گی اس میں کمب لگن میں سورے سبتم باپ کا زوامی ہوتا ہے اور سبتم باپ میں کیا کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں سبتم باپ میں ویدیسی آترا ہوتی ہے سبتم باپ میں پارٹنر سپ ہوتی ہے سبتم باپ میں پتنی ہوتی ہے پتی ہوتا ہے یہ وانج کا ہوتا ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا بھی ہوتا ہے سبتم باپ مارک بھی ہوتا ہے جارہ تر تو آدمی کے جندگی میں دو چیزیں چلتی ہیں ایک تو وانج کو دیکھ کے چلتا ہے پارٹنر سپ کو دیکھ کے چلتا ہے مارک کو دیکھ کے چلتا ہے پتنیستان کو دیکھ کر کے چلتا ہے باقی اس میں اور بہت ساری رسداریاں بھی ہوتی ہیں پتنی یا پتی دینے کی جمعیواری سادی کرانے کی جمعیواری یہاں پر سوری کے پاس ہے اور سورے ہائی تھوٹس کا ہے اونچا ہے اونچے پروار کا ہے راج پروار کا ہے بڑے بڑے گورنرز مکھ منتری منسٹرز اس طرح کا یہ ہے آئی ایس آئی پی ایس ہے اب آپ کو جو پتنی ملے گی وہ تو بڑے خاندان کے ملے گی کیونکہ آپ کی لگن کا سوامی تو سنی ہے سنی کمجور ہوتا ہے اور سورے بیوائستان کا سوامی ہے پتنی کیسے ملے گی جیسے کہ روبرٹ وڑھرہ کو پریانکہ گاندی مل گئی ایسے ڈاکٹر نینے کو مادری دیکھت مل گئی نارمل انسان کو ایک بڑا مل جانا ہے سونیا گاندی کو ایک راج کمار راجی گاندی مل گیا مینکہ گاندی کو سنجی گاندی مل گیا یہ سب بڑے لوگ تھے اور وہ بہت چھوٹے لیوری کے لوگ تھے ایسے قسمت میں لکھا ہوتا ہے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں پتن کیسی ملے گی تو ہم بولتے ہیں کہ تمہاری کمب لگن ہے تو ہمیں پروار ہونچا ملے گا ایسے ہوتا ہے دونوں گرہ در بیٹھے ہیں یہاں پر سوری کی مادرسہ سوری کی انتردسہ سوری بیٹھا ہے لگن کے اندر تو آپ کو سادھی تو اچھے پروار سے ہو جائے گی لیکن بیوائک جیونے ڈسٹربینس رہے گی اور سواد میں ڈسٹربینس رہے گی آپ کا سواد تھوڑا کراب رہے گا ٹانگوں میں تکلیف رہے گی کیونکہ لگن میں جو نمبر کی راسی آتی ہے وہ پیڈت ہو جاتی تو تکلیف ہوتی ہے اگر یہاں پر آپ کا سوری بیٹھا ہوا ہے دوسرے باب میں تو پتنی پیسے والی بھی ملے گی لیکن سوری دوسرے باب میں بیٹھ کر کے پروار سے الگ کر دیتا ہے آپ ہوسٹل میں رہ کر کے پڑھیں گے آپ کا سوری ادھر بیٹھا ہوا ہے تو بیدیس میں آپ کو سادھی ہونے کا یوگ بیدیس میں لاب سیٹلڈ ایکسپورٹ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی استطیب بہت مجبوط یہاں پر رہے گی اگر آپ کا سوری ادھر بیٹھا ہوا ہے سوری کے مادہ سار سوری کے انتردسہ چوتے باب میں سوری بیٹھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کے سکھ سادن جوردست ہوں گے پتنی دہج لانے والی ہوگی پتنی کا اسٹیٹس بہت اچھ ہوگا اور اس کے آنے بعد آپ کے سکھ سادنوں میں ایمپورومنٹ ہوگا آپ کا اگر سوری ادھر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کی لمبے رج کے یوگ بنیں گے لیکن دھیان رکھے کمبے لگن والے بیوائک جیون کو پیار سے چلائیں تو ان کی جندگی میں کسی چیز کی کوئی کمین ہی ہو سکتی ہے ایجوکیسن کے لیے بھی اچھا رہے گا آپ کا سوری ادھر بیٹھا ہے پتنی تو اچھے کھاندان کے ملے گی لیکن بیمار رہے گی اور سوری ادھر بیٹھا ہے سویرہ سی کے اندر تو دھیان سے سننیں جس کا سویرہ سی میں سوری بیٹھے گا اس وہ وقتی صرف ایک ہی سادھی کرتا ہے اگر اس کی پتنی کارن بس مرتو کو پرابت ہو جائے پاپ گرہوں کے کارن یہاں پر کسی راو کیتو سنی کی درشتی آ رہی ہو جس کے منگل کے مارکیس کے کارن اگر ایسی سوچیسن بن جائے کہ پتنی کے مرتو ہو جائے یا پتی کے مرتو ہو جائے اگر پتی کے مرتو ہو گئی تو ایسی لڑکی دوبارہ سادھی نہیں کرتی اور ایسا آدمی بھی دوبارہ سادھی نہیں کرتا نہیں تو منش کی استحتی بڑی لمپٹ ہوتی ہے پتنی کے مرتو ہوئی نہیں تو دوسری سادھی ترن دو چار چیہ مین میں کر لیتے ہیں لیکن ایسا وقتی اپنی پتنی کا بہت بفادار ہوتا ہے اس کی پوجہ کرتا ہے اس کی فوٹو لگا کر کے آج ہی بن اس کو مالا چڑھاتا رہتا ہے کیونکہ یہ سوری کی خوبی ہوتی ہے یہاں پر اگر بیٹا ہوا ہے تو پتنی کے مرتو یا پتی کے مرتو کا یوگ تو آتا ہے اگر سور پاپ پرباب میں ہوا تو سوری کے مادرسہ سوری کے انتردسہ میں اس یوگ کی گھٹت ہونے کا یوگ یہاں پر بنے گا اس لئے اس کے بچام کے لئے آپ پوجہ پاتھ کرا سکتے ہیں کنلی ملا کے سادھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پتی کی مرتو کا یوگ ہے تو آپ کی سوہم کی آئیو کتنی آتی ہے اسی پرکار سے پتی کی آئیو کی کنلی ملان کر لینی چاہیے سوری نیچکہ ہو کر کے بیٹا ہے پتنی اچھے خاندان کی تو ملے گی لیکن نیچتہ کہیں نہ کہیں اس کے چرتر میں کہیں نہ کہیں ویوچار کہیں نہ کہیں سواست میں کمی جرور رہے گی ادھر سوری بیٹا ہے تو سرکاری ننکری والی پتنی ملنے کا یوگ بنے گا اور اس کے آنے کے بعد آپ کا بیک گودھے بھی ہوگا ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پتنی آئی سادھی ہوئی اور بیک گودھے ہوا ادھر یہ گرہ بیٹا ہوا ہے تو یہاں پر ملٹیپل سادھی کے یوگ آ جاتے ہیں جو راجہ مہاراج ہے بہت ساری رانیاں رکھتے تھے اور ایک پٹرانی رکھتے تھے ایک تو پٹرانی رہے گی مہارانی رہے گی اور دوسری رانی رہیں گی تو ایک تو مہارانی رہے گی ساتھ میں اور بہت ساری رانیاں رہیں گی کیونکہ اس کو پلینٹی بولتے ہیں بہت تعداد اگر گیارم باب میں کوئی گرہ جا کر کے بیٹھ جائے کسی بھی باب کا سوامی ہو کر کے تو بہت تعداد دے دیتا ہے ایسے ہی اگر مان لوے کسی لڑکی کی کنڈی ہوئی تو اس کے بہت سارے پتی ہو سکتے ہیں پتی منس اس کے بہت سارے پرسوں کے ساتھ لنک ہو سکتے ہیں اور اس سب کو پتی کا درجہ ہی دے کے رکھے گی دروپتی کی طرح ہو سکتی ہے کیونکہ گیارم باب لاب کا ہوتا ہے اس باب میں کوئی بھی گرہ جا کر کے بیٹھے گا تو لاب دیتا ہے اگر مان لو بچوں کا بیٹھ جائے وہاں جا کر کے تو بچوں کا لاب جاتا ہوگا آئیو کا سوامی بیٹھ جائے تو آئیو کو لاب ہوگا باگے کا سوامی بیٹھ جائے تو آپ کے باگے کی بردی وہاں پر بڑھ جاتی ہے دھن کا سوامی بیٹھے تو دھن کا بہت جبردست لاب یعنی دھن کی بردی ہونی شروع ہو جاتی ہے پراکرمستان کا سوامی بیٹھے تو آپ کے پراکرم میں بہت زیادہ بردی ہوتی ہے تو گیارم باب جو ہوتا ہے یہ لاب کا ہوتا ہے اس لاب کے کارن آپ کی استطیقی میں مجبوطی آتی چلی جاتی ہے اگر آپ کا یہی گرہ ادھر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا بیوہا بڑے گھر میں تو جرور ہو جائے گا لیکن طلاق ہو جائے گا یہ بہت سارے کیس آپ نے دیکھا بھی پریتی جنٹا نیس بڑیہ والا کیس ہو گیا ایسے بہت سارے کیسز کے اندر یہاں طلاق کے ہی ہو گا جاتے ہیں اور مقدمے بھی چلتے ہیں اور پتنی کے مادم سے آپ فس بھی جاتے ہیں درستگو یہ تھا کمبل اگن میں سوری کی مادسہ کا فل آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اپن میں لے کر کہ ہمیں مل سکتے ہیں بہترین پوجا پاٹ بیدک پوجا پاٹ کے جو میں سوائم کرتا ہوں تورنت آپ آ سکتے ہیں بیڈیالم ایڈمیسن لے سکتے ہیں ایڈمیسن اوپن ہے ابھی سمیہ آپ سے آت لنے کا اگلے اپیزوڈوں آپ سے پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے نمشکار اکاونٹ نمبر 037-805-003021 یا SBI اکاونٹ نمبر 30-340-246-466 میں جمع کر آکے مانگوا سکتے ہیں درشکو اگر آپ اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں تو ایک کنڈلی اکتیس سو روپے گھر کا نقشہ بنوانا یا واسطو وزٹ یا پوجا پاٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نمن پتے پر سمپر کر سکتے ہیں ہمارا دلی کا پتا ہے مہرشی پراشر جوتش ویدھیالے C9 مہندر پارک پنکھا روڑ نزدیک سیون جنکپوری نئی دلی 59 phone نمبر 011-256-38157 mobile نمبر 921-22-86090 9811-006314 ہمارا ممبئی کا پتا ہے مہرشی پراشر جوتش ویدھیالے flat نمبر 201 سو ایک آنند بیہار بیلڈنگ بجاج روڑ بلے پارلے ویسٹ ممبئی 56 phone نمبر 022-2670-7930 ممبئی نمبر 9820-1114429 ممبئی نمبر hospital ظوارب روڑ روڑی ویدھیالے ممبئی نمبر